ہیلو ایبیوان اس میں ہینا اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اپنی ایک اور شاپنگ جو کہ ہے یہ فیرنیس اکٹرن بائی سید گانی سو اس کی پرائیس کیا ہے آپ کہاں سے خرید سکتے ہیں آپ کی سکین پر اس کے بیلی فٹس کیا ہیں اور آپ کو اپنی دیلی روٹین میں اسے کیسے استعمال کرنا ہے سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گی تو یہ اکٹرن میں نے آن لائن خریدا ہے ان کی ویب سائٹ سے سید گانی کے اس کے علاوہ بھی بہت سے فیس پیک ہیں اور میرا دل ہے کہ میں ون بائی ون سب ٹرائے کروں آج کل میں سکین کے روٹین میں یہ والا فیس پیک شامل ہے سو آئی ایم ہیر ویڈ این اونیس پریویو سو اس اپنی کی کرنٹ پرائیس ہے دو سو پچپن روپے جب میں نے خریدا تھا تو میں نے دو پاؤچ ٹکٹے خریدے تھے کیونکہ دو پاؤچ خریدنے پر مجھے ڈسکاؤنٹ مل رہا تھا سو میں نے دو خرید لیے پر ابھی تک مجھ سے ختم ایک بھی نہیں ہوا ہے کیونکہ میں اس سے ریگولر یوز نہیں کر رہی تھی خیر اب میں نے اسے اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لیا ہے اور مجھے کافی اچھے ریزرٹس ملے ہیں تو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کے پاؤچ میں آتا ہے اور پھر اس کے اندر ایک اور پیک موجود ہوتا ہے سلور کلر میں اس میں ہماری پروڈکٹ ہوتی ہے تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسے یوز کر کے پھر اسی طرح پیک میں رکھ دیں یا پھر اسے ایک خالی جار میں ٹرانسفر کر دیں بہتر ہے کہ خالی جار میں ڈال کر رکھ دیں اس طرح استعمال کرنے میں ذرا آسانی رہے گی سو پرائس کی بات ہو گئی پیکجنگ کی بات ہو گئی اب ہم بات کریں گے اس پیک میں مجھد پروڈکٹ کے بارے میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر منشن ہے کہ اس میں ملتانی مٹی بیسن، ہلدی اور کشبو ایڈ ہے یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے بیگ پر ملتانی مٹی، گرام کھلور، ٹمریک پاورر، فراغرنس اچھا دی تو اس میں تین بیسک انگیڈنٹس شامل ہیں جو کہ سکن کی کیر کے لیے سکن کو سمودھ رکھنے کے لیے فلالس بنانے کے لیے عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں اس میں بیسن شامل ہے بیسن سکن کی کیر کے لیے ایک بہت ہی بہترین چیز ہے پاکستانی اور انڈیا سیلیبرٹیز بھی بیسن ریکومینڈ کرتی ہیں بیسن جو ہے جو کہ میرا پرسنل ایکسپیرنس ہے آپ کی سکن کو انتہائی سمودھ اور ایون ٹون بناتا ہے اور اگر اگر لڑی استعمال کیا جائے دیلی استعمال کیا جائے تو یہ سکن کلر کو لائٹ بھی کرتا ہے اور چمکدار بناتا ہے اس کے بعد ہے ملتانی مٹی تو سبھی جانتے ہیں کہ ملتانی مٹی سکن کے لیے کترہ سودین ایفیکٹ رکھتی ہے اور ہلدی کے بارے میں بھی سبھی جانتے ہیں ہمیشہ سے سکن کو برائٹ کرنے کے لیے موسکلے فیمیڈیز میں استعمال ہوتی ہے تو جب یہ تینوں جیزیں مکس ہو کر ایک پیکٹ میں ریڈی سٹیڈی مل جائے وہ بہت پیاری سی خوشبو کے ساتھ تو اور کیا چاہیے اور ایک پتے کی بات آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں جو ہلدی شامل ہے وہ امبا ہلدی ہے جو کہ سپیشلی فیس ٹیمیڈیز کے لیے استعمال ہوتی ہے آپ کی سکن پر کلر ہی چھوڑتی ہے اس ہلدی کو الگ سے پرچیز کرنا اور کافی سخت ہوتی ہے مل بھی جائے تو اور پھر کوٹنا کافی مشکل ہوتا ہے تو سعید گھنی کے اس پیرنس اپتن کے پیک میں آلرائی مجود ہے تو مجھے تو پرسنل ہی بہت اچھا لگتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو اسے اپلائی کیسے کرنا ہے so it depends on the season اگر آپ درمیوں میں استعمال کر رہے ہیں تو روز واتر یا دودھ میں مکس کریں اور اگر سردیوں میں استعمال کر رہے ہیں تو دہی میں مکس کر کے لگائیں you will get some results آپ پانی میں مکس کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں but i am telling you what actually i do اور باقی یہ کہ بالکل نیچرل ہے یہ کوئی کیمیکل شامل نہیں ہے اس میں اور اس میں نیچرل پارٹیکلز ہیں تو یہ آپ کی سکن کو ایک نیچرل میں سکرپ کرتا ہے جب آپ نے اس مکسر کو اپلائے کرنا ہے تو ریموو کرتے ہوئے اپنی فنگر ٹپ سے سرکولر موشن میں موو کرتے ہوئے سکرپنگ کرنی ہے تو اس طرح سے یہ ایک ماس کے ساتھ سکرپ کے طور پر بھی کام کرے گا میں اسے دیلی یوز کرتی ہوں میری سکن کے روٹین کا حصہ ہے اور میں اسے آفٹرنون میں یوز کرتی ہوں دیکھ یہ روٹین کے بعد جو کچھ اپلائے کیا ہوتا ہے وہ لگا تو نہیں رہتا پانچ شے گھنڈوں پال ریموو ہو جاتا ہے تو پھر دوپہر میں یہ پیس پیک اپلائے کرتی ہوں اور الگ سے سکرپ کرنا چھوڑا ہوا ہے میں نے کیونکہ اس سے سکرپ ہو جاتا ہے تو آج کل میں یہی استعمال کر رہی ہوں جب ختم ہو جائے گا پھر آئی ویل ٹرائی سامتنگ نیو اینڈ ویل شیئر ریویو ویدیو so this was all about this fairness اپڈن بھائی سید گھنی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ریویو کے ساتھ till then bye take care اللہ حافظ اور فیمان اللہ